اللہم سلی اعزا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة والسلام على اہلہا الحمد للہ لذی جعلنا من المتمسکین بے قرآن الكریم و بے بلائیت امیر المومنین و آئیمت المعصومین علیہم السلام تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریف کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی زوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم بلائیت امیر المومنین اور دیگر اہمہ علیہ السلام کی بلائیت سے متمسک کیا عقائد امامیاں کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا آج تیسرا دور ہے اور یہ گفتگو جو امامت کے معانی قرآن اور حدیث سے شروع ہوئی تھی اور ہم نے امام اور امامت کے معانی قرآن سے اور حدیث سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس کے بعد ہم نے امام کے اعصاف اور وظائف کا بیان کیا اور یوں ہی یہ بحث آہستہ آہستہ آج ولایت کے وعدی میں قدم رکھ چکی ہے انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے جلسے میں ہم ولایت کے عنوان پر کچھ گفتگو کریں گے ولایت یعنی کہ کیا ولایت یعنی سرپرستی ولایت یعنی گاجینشپ ولایت یعنی رہبری ولایت یعنی اس کے بہت سی جہتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ولایت کا خاص جو پہلو ہے وہ سامنے رکھیں اور خصوصیت کے ساتھ ولایت امیر المؤمنین اور ولایت احل بیت علیہ السلام پر گفتگو کریں فلسفہ ولایت اسے قابل کہ ہم ولایت کی شرع کریں آپ کے سامنے ولایت کی دو اقسام بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں ولایت کی یہ جو ضروری اقسام ہیں جن کو بنیادی طور پر دو حصوں میں ہم نقسم کر سکتے ہیں اس میں ایک تو ولایت تقوینی ہے اور دوسری ولایت تشریعی ولایت تقوینی اور ولایت تشریعی کے زیل میں اب اگر کوئی بھی ولایت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو اصلاً وہ انہی دونوں ولایتوں کی کوئی شاہ قرار پائے گی انہی اقسام کو اگر تھوڑا سا اور کھول دیتے ہیں تو ہمیں ولایت تقوینی کے زیل میں مزید دو ولایتیں نظر آتی ہیں جن میں سے ایک ولایت خلق ہے اور دوسری ولایت تدبیر ہے ولایت تقوین جسے آپ کائناتی ولایت بھی کہتے ہیں ولایت تشریعی جسے آپ قانونی ولایت کہتے ہیں ولایت کائناتی یا کائناتی ولایت اور قانونی ولایت یہ دونوں مقابلے پر ہیں ولایت تقوینی یا کائناتی ولایت کے زیل میں جو دو ولایت ہیں اگرچہ اس کے زیل میں کئی ولایت آتی ہیں لیکن آپ کے سامنے ہم نے فقط دو کا تذکرہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ولایت خلق یعنی تخلیقی ولایت اور اسی کے ساتھ ولایت تدبیر جسے کہتے ہیں ولایت امر امری ولایت تو یہ دونوں ولایت بھی ولایت تقوینی یا کے زیل میں شمار ہوتی ہیں اب آئیے ان کی مزید شرح کرتے ہیں ولایت تقوینی یعنی تمام اقسام خود ذات خدا بندی سے مخصوص ہیں بعض میں معصومین علیہ السلام کو حق ولایت حاصل ہے یعنی پربردگار عالم کا یہ لطف ہے کہ بثا اوقات مخلوق پر خاص توفیق انعیت فرماتا ہے اور انہیں کسی مقام پر کسی شائع میں شریک کر لیا کرتا ہے عزیزو یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے یہ خدا کی توفیق ہے کہ کب کہاں کس سے کیا کام لیتا ہے کب کہاں کس کو کس جگہ شریک کر لیتا ہے یہ عین توحید ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں مخلوق خدا کے مقابلے میں کسی کو قرار دے اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے تو یہ شرک ہے خدا کے مقابلے میں اگر یوں کہا جائے کہ مثلا میں بہت توجہ رہے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ میں مثلا اس انگوٹھی پر خدا کے مقابلے میں اختیار رکھتا ہوں تو یہ شرک ہے خدا کے مقابل اس انگوٹھی پر اختیار رکھتا ہوں یہ شرک ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلان ہستی کائنات پر تصرف کا حق رکھتی ہے من جانب اللہ یہ عین توحید ہے اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور اپنے استحقاق کے عنوان سے ایک ذرے پر ولایت کا دعویٰ کرنا خدا کے مقابلے آ کر تو یہ تغیان ہے یہ سرکشی ہے یہ بغاوت ہے لیکن دوسری طرف اگر ازن خدا سے کسی کے لیے کائنات پر تصرف کا ثابت ہونا اور اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ عین توحید ہے تو ولایت تکوینی یعنی بعض امور تکوینیاں میں اہل بیت علیہ السلام کو اور بعض انبیاء کو بھی اس میں حقی ولایت جو ہے وہ حاصل ہے اس لیے کہتے ہیں نا تکوینی کون سے ہے کون کائنات تی ولایت اس کے ذیل میں دو ولایت اور آتی ہیں جیسے ولایت خلق ولایت خلق یعنی تمام کائنات کی ایجاد ذات الہی سے وابست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کی تمام کائنات ذات اس کی ایجاد ذات الہی سے وابست ہے یہ جسے ہم خلق کہتے ہیں اصلا خلق پربردگار ہی کرتا ہے جو انسان کچھ اشیاء بنا لیتا ہے اس کو ہم عرف عام میں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ شایع جو ہے وہ فلاں کی تخلیق ہے لیکن اصلا ہم تخلیق نہیں کرتے ہم ترکیب کرتے ہیں مختلف اشیاء کو ملا کر کوئی شایع بنا لینا لیکن ہم کسی شایع کے اجزاء کے جو اناثر اصلیہ ہیں وہ خلق نہیں کرتے ہم کائنات میں موجود اشیاء کو مختلف ترکیب کے ساتھ ملا کر ایک شایع بنا لیتے ہیں لیکن جس معاملے میں ہم خلقیت کی بات کرتے ہیں آدم سے وجود میں لے آنا یہ پروردگار عالم کا فیل ہے تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے لیکن اصلاً خلق جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس کی خلاقیت جو ہے وہ اصلاً اسی کے لیے ہے سورہ عراف آیت نمبر 54 میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ علا لہو خلق والأمر تبارک اللہ رب العالمين علا یہاں پر زور دینے کے لیے ہے کسی بات پر جب زور دیا جائے اور بہت ہی احمیت اور جاگر کی جائے تو وہاں اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ علا جیسے ایک اور مقام پر کہتے نا کہ علا بذکر اللہ تطمع ان القلوب تو وہاں پر علا یہی والا علا ہے تو آگا ہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے یہاں پر ایک لطیف نکتہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا اور ایک ہوم وقت دے رہا ہوں یقینا آج اتوار کا دن ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس درس کے بعد کسی وقت بھی قرآن کھولیے گا اور اس میں تلاش کیجئے گا جہاں جہاں خلق کی بات آئے گی وہیں پر جڑی ہوئی عمر کی بات بھی ہوگی اگر اگر کہا جائے گا کہ خلق سبع سماوات ان اسیتت ایام کہ ہم نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا خلق کیا تو خلقیت کے فوراں بعد ثم استواء على العرش پھر استواء کی بات ہوئے یا استواء کیا ہے اس کے زیل میں میں نے توحید کے باب میں گفتگو کی تھی استواء عموماً بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے لیکن کہاں بیٹھنا تو ہم نے کہا تخت پر بیٹھنا تخت پر کون بیٹھتا ہے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے بادشاہ تخت پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے امور سلطنت چلاتا ہے وہیں بات عمر پر آ گئی یعنی خلقیت کے بعد متصل جو بات کی گئی وہ عمر کی بات کی گئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ خلق کسی اور نے کیا ہے اور عمر کوئی اور کرے گا نہیں جس نے خلق کیا ہے عمر کرنے کا حق بھی اسی کا ہے اس لہو الخلق وال عمر خلق وال عمر کو ملا دیا تبارک اللہ رب العالمين یہاں پر تبارک کا لفظ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ برکت یعنی اللہ کل عالمین کا پرورش کرنے والا ہے بارک بارک اللہ یہی سے مبارک نکلتا ہے یہی سے اس میں برکہ کا لفظ شامل ہے چھپا ہوا ہے یعنی کہ کسی بھی لمحے خدا اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا یہ ایک ایسا عمر ہے کہ جو کہ ہر لحظے یوں نہیں ہے کہ پروردگار نے ہمیں خلق کیا اور اب اس مخلوق اور خالق کا رابطہ ختم ہو گیا نا آپ کے سامنے کسی فقیر نے اور اس کی ضرورت جیسے ہی پوری ہوئی آپ کا اور اس کا وہ رابطہ جو کہ استعانت کے عنوان سے قائم ہوا تھا ختم ہو گیا اب وہ فقیر نہیں ہے یہ دنیا کا فقیر ہے لیکن جب یہی لفظ پروردگار عالم کی بارگاہ میں منتبق ہوتا ہے اس معاملے میں اس رفظ کو دیکھا جاتا ہے تو مخلوق اور خالق کا رابطہ واسطہ ایک لہزے کے لئے بھی ختم نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ مخلوق اپنے ہونے میں خالق کی مہتاج ہے عدم سے وجود میں آنے کے لئے مہتاج ہے اور وجود میں آنے کے بعد اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی خالق کی مہتاج تو اب یقینا یہ مہتاج گی ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یقینا جس وجود کی تم مہتاج ہو وہی وجود حق رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر عمر کرے اسی لئے لفظ تبارک تبارک اللہ تبارک اللہ ورب العالمین سورہ عراف آیت نمبر 54 اسی انداز سے سورہ رات کی سولوے نمبر کی آیت قل اللہ خالق کل شیع وہو الواحد القحار اللہ واتبر یہاں پر پروردگار نے اپنی خلاقیت کے ساتھ قحاریت کا تذکرہ کیا ان سے قید ہو اللہ خالق کل شیع خدا ہر شیع کا خالق ہے یعنی ہر وہ شیع جس پر شیعیت کا اطلاق ہوتا ہے اس کا خالق پروردگار ہر وہ شیع جس پر شیعیت شیع کا اطلاق ہو اس کا خالق پروردگار کسی نے صادق آل محمد علیہ سلام سے سوال کیا کہ پروردگار کہاں ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ اس کہاں کا خالق ہے یقین یقین پوچھنے والے کہ ذہن میں کوئی مکان آیا تھا ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی زمان آیا ہو تو چاہے مکان کی بات ہو یا زمان کی بات ہو دونوں پر شیع کا اطلاق ہوتا ہے اور اللہ خالق کل شیع اللہ ہر شیع کا خالق ہے اللہ زمان کا خالق ہے اللہ مکان کا خالق ہے مخلوق بعد میں ہوتی ہے خالق پہلے ہوتا ہے گویا وہ جو پوچھ رہا تھا کہ خدا کہاں ہے وہ اس وقت بھی تھا کہ جب کہاں نہیں تھا جب کسی شائع پر لفظے کہاں کا اطلاق نہیں ہوتا تھا وہ اس وقت بھی موجود تھا اور اس وقت بھی موجود ہوگا کہ جب پھر کسی شائع پر کہاں کا اطلاق یا کب کا اطلاق نہیں ہو رہا ہوگا اسی انداز سے سورہ فاطر آیت نمبر تین میں ارشاد ہوا کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے یہاں پر بھی جو سیغہ استعمال ہوا وہ مدارے کا سیغہ استعمال ہوا رزق کم اور یہاں پہ جیسے استعمال ہوا یرزق کم یہ جو یہ ہے یہ سیغہ مدارے ہے جس کے انداز زمانہ نہیں پایا جاتا ہوا نماز دونوں دونوں تمہیں رزق دے رہے سادق محمد علیہ صلی اللہ بہت سا عربی عربی میں رزق اب یہ میرے اور آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں نے رزق کہا آپ کے ذہن میں روٹی اور پانی آگیا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھوکے سے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو کہنے لگا چار روٹیاں اس لیے کہ اگر فکر کسی خاص نکتے پر جمعی ہوئی ہے تو وہ اس فریم سے باہر نکل کر سوچ نہیں سکتا اگر فکر مادیت میں پھس گئی ہے تو اس سے جدہ ہوکر کچھ سوچا نہیں جا سکتا ہم نے جیسے ہی کہا رزق تو ذہن میں روٹی آگئی جی نہیں خدا ایسا رازت نہیں ہے خدا فقط روٹی اور پانی کا رازت نہیں آئے یوں ایسا نہ کہی خدا کے رزق کا اطلاق فقط گندم پر نہیں ہوتا ارے گندم تو خود محتاج رزق ہے گندم کو اگر پانی نہ ملے گندم گندم نہ رہے پانی تو خود محتاج رزق ہے پانی کو ہائیڈروجن نہ ملے آکسیجن نہ ملے تو پانی پانی نہ رہے ہائیڈروجن اور آکسیجن تو پھر محتاج رزق ہیں ہر ہر وجود اپنے ہونے میں محتاج آئے یہ محتاج گی اس محتاج گی کو برطرف کرنے کے لئے جو حصہ اسے چاہیے یہ حصہ رزق ہے خدا دے رہا ہے رزق دے رہا ہے مانگنے سے دے رہا ہے بغیر مانگے دے رہا ہے اطلاق ادراک نہیں ہے ہمیں کیا چاہیے وہ دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اس لئے کہ خالق اپنی مخلوق کو خود مخلوق سے زیادہ جانتا ہے یہاں جو میں نے لفظ استعمال کیا مخلوق سے زیادہ جانتا ہے یہ سمجھانے کے لئے کیا ہے بگر اس کی سمجھ کو کسی کی سمجھ سے اس کی مثل کوئی شائع نہیں اس کے مقابلے پہ کوئی شائع نہیں ارے اس کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا تصور بھی کیا جائے تو وہ خدا ہی اس کے مقابلے پہ کوئی وجود تصور نہیں ہو سکتا فلسفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرض محال محال نہیں ہے محال کا فرض کر لینا محال نہیں ہے لیکن عزیزو ایک عجیب بات بارگاہ احدیت میں آئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تصور کرو دو خدا ہوں تو ان تصور میں جب دو خدا کی تصور آتا ہے تو یقیناً ایک مقام کے اوپر پہلے خدا کی حد بندی کرنا پڑتی ہے کہ کہ تاکہ دوسری خدا کا شروع کیا جا سکے جب پہلے کو کہیں ختم کریں گے تو دوسرے کو شروع کریں گے اگر پہلے کی خدایی کو کہیں ختم نہیں کیا جائے گا تو دوسرے کی خدایی شروع کہا سے ہوگی جیسے ہی آپ نے یہ حد بندی کی نہ پہلا پہلا رہا نہ دوسرا دوسرا جو پہلے اور دوسرے جو حد بندیوں میں آ جائے وہ خدا خدا نہیں وہ ہی ہے ناقابل تقسیم ہے اس کی ذات کو منقسم نہیں کیا جا سکتا منقسم تو اس ذات کو کیا جاتا ہے کہ جو کہ بسیط نہ ہو جو مرکب خدا مرکب نہیں ہے نہ ظاہرن میں نہ باطن میں نہ اقلا منقسم کیا جاتا ہے اور نہ خارج میں منقسم کیا جاتا ہے ممکن نہیں ہے محال ہے حل من خالق غیر اللہ یہ جملہ انسان کی عقل کو جنجوڑ رہا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا ہے is it possible it's not possible at all ولایت خالق مزید بات کرتے ہیں ولایت تطویر یہ دوسری قسم ہے ہر چیز کے وجود کی بقا نش نمہ اور ارتقاء وغیرہ کے قوانین بنانے والا صرف خدواند عالم ہے قانون سازی کا حق پروردگار کا ہے بقا اور نش نمہ اور ارتقاء کے مقدمات فراہم کرنا پروردگار عالم کا فعل خاص ہے قوانین کے وضع کرنے کا حق مخلوق کی لیے کیا شئی ایسی ہے جس سے مخلوق کی رشد میں مزید اضافہ ہو یہ پروردگار کا کام ہے مخلوق خود اپنے لیے کوئی اچھی شئے کا تعیون نہیں کر سکتی میں اکثر ایک اگزیمپل کوٹ کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بازار سے کوئی موبائل خرید کے لے آئے کسی کمپنی کا ایکس وائی زی کمپنی کا موبائل آپ خرید کے لے آئے ہیں جب اس کو کھولیں گے تو اس میں ایک مینول نکلے گا یہ مینول اس ایکس وائی زی کمپنی کا ہوگا یا کسی اور کمپنی کا عقل کیا کہتی ہے جس نے بنایا ہے وہ ہی بیان کرے گا کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کا ارتقاء کیسے رہے گا اس سے کیا امور انجام دیں کہ اس کی امور بڑھ جائے اس لیے کہ یہ خالق ہے اس حق ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں مینول لکھے بس اے حضرت انسان تو بھی تو کسی کی پروڈکٹ ہے اب اگر تو کسی کی پروڈکٹ ہے تو تیرا مینول لکھنے کی ذمہ داری ہر کسی کی نہیں اس ہی کسی کی ہے کہ جس کی تو پروڈکٹ ہے یہ جو تیری فطرت میں قوانین رکھے ہیں یہ کس نے رکھے ہیں کیا وجہ ہے کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی اگر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جو کہ معروفات میں سے شمار کیا جاتا ہے سب کا جواب یقصہ ہیں پوچھو جھوٹ کیسا ہے سب کہتے ہیں برا سچ کیسا ہے سب کہتے ہیں اچھا کون ہے کہ جو ان کی فطرت کو لکھ رہا ہے کس نے ان کی فطرت میں یہ شئے ودیت فرمائی اے غیر مسلموں ذرا تصور تو کرو یہ تمہارے ذہن میں جو اچھائی کا خیال آ رہا ہے دنیا کے ہر کسی شخص کے ذہن میں وہی اچھائی کے عنوان سے آتا ہے کسی نے تو یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب فطرت کا مصنف کون ہے خیرن تمہارے پاس اس کا نام نہیں ہے لیکن اس کی پہچان ہے آو ہم تمہیں اس کا نام بتا دیتے ہیں یہی وہ شخصیت ہے یہی وہ ہستی ہے جو کتاب فطرت لکھ رہی ہے یہ قلم اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جو قسم کھا کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے بس عزیز یہی سے لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ اس کے لیے خلق ہے اور اس کے لیے عمر ہے پھر آیات آگئی وہی 54 کی طرف لے آئے آپ کو اسی آیت کے اندر یہ اشارہ بھی موجود ہے یدبر یدبر تدبیر تدبیر کرنے والا ہے کہاں سے کہاں تک یہ آپ کا یہ آسمان اور آپ کی یہ کائنات میں ذرے کے مانند ایک زمین کی طرف اشارہ نہیں ہے مطلب جہاں پھر تم استوار رکھتے ہو جہاں پھر قدم رکھتے ہو جہاں پھر متمکن ہو اور جو شئے تمہارے سروں کے اوپر ہے مِنَ السَّمَائِ اِلَى الْأَرْضِ بس یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ولایت کی دو اقسام جو کہ ولایت تقوینی کے زیل میں تھیں بیان کیا اور ولایت خلق اور ولایت تدبیر کو اگرچہ میں نے اپنے طور پر کوئی کوشش کی ہے کہ مختصر ان آپ کے سامنے بیان کر سکوں اگلے حصے میں ہم ولایت تشریعی کا بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ